بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جی تو ابھی اس کے پہلے ہم دیکھتے ہیں کمپننٹس آف فیر فیر میں ایک سینس آف انسیکیورٹی ہوتا ہے آپ کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا پھر ایک کنسٹرکشن کی فیلنگ ہوتی ہے کنسٹرکشن سے مطلب ہے بندش کی یعنی آپ کا ذین جو ہے نا وہ کھلا ہوا محسوس نہیں ہوتا آپ کو کبوجھ سا محسوس ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گلٹ کی فیلنگ ہوتی ہے پھر اپنے مطلب جو ہے بڑی کمزور رائے ہوتی ہیں پھر ایک ناومیدی بھی اس کا ایک انصر ہے پھر لونلی نیس ہے یعنی آپ اپنے آپ کو بالکل تنہا پاتے ہیں اور پھر ریگریشن ہے ریگریشن جو ہے یہ اوپوزٹ ہے پروگریش کا تو جس وقت ہم لف کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں دوسرے رخ میں نظر آتی ہیں سینس آف انسیکیورٹی کی بجائے آپ کو ایک سیکیورٹی کی فیلنگ ہوتی ہے لیک آف کانفیڈنس کے بجائے آپ کو کانفیڈنس محسوس کرتے ہیں کنسٹرکشن کے بجائے مندش کی جنگہ ایکسپینشن ہے کسرت ہے گلٹ کے بجائے آپ کو فیلنگ آف ویل بینگ ہے لو سیلف اسٹیم کی بجائے آپ کو ایک خود پسندی تو نہیں کہیں گے مگر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جی میں جو کام کر رہا ہوں وہ صحیح کام کر رہا ہوں اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں جو ہے ایک مسلمان ہوں اور اللہ کے دین پہ ثابت قدم چل رہا ہوں تو آپ کو اپنے مطلق جو سیلفی میں جائے وہ بھی آپ کو اچھا محسوس ہوگا کہ میں اشرف المخلوقات ہوں میں خدا کی بنائی ہوئی جو مخلوق ہے اس میں سب سے بہترین مخلوق میں میرا شمار ہوتا ہے میں انسان ہوں میں مسلمان ہوں میں مومن ہوں پھر ڈیسپیر نہیں ہوتا ہے نا امیدی نہیں ہوتی ڈیسپیر کے بجائے خوب ہوتی ہے پھر لونلی نیس نہیں آپ کو محسوس ہوتی کیونکہ آپ لوگوں سے مکس اپ ہو رہے ہیں ان کا بھلا سوچ رہے ہیں ان کے ساتھ اچھے کام کر رہے ہیں اچھی گفتگو ہو رہی ہے تو لونلی اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمار کو میں نہ مکنت ہوں میں جہاں بھی ہوں میرا رب میرے ساتھ ہے میرا مالک میرے ساتھ ہے تو آپ کو لونلی نیس کی بھی فیلنگ نہیں ہوتی اور ریگریشن کی بجائے پراؤگریس ہے یعنی ہر روز آپ آپ کا آنے والا کل پچھلے والے کل سے بہتر ہوتے تو یہ کمپوننٹس سے لفت ہے جو ابھی میں نے بات چیت کی تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہاو ٹو چینج اب مسئلہ ہے کہ اگر آپ جو ہے آپ کا جو مزاج ہے وہ فیر بیسٹ ہے یعنی آپ کے اوپر سارا وقت خوف مسلط رہتے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنی ذات سے باہر آئیں سیکھ ہیلپ لوگوں سے بات چیت کریں ملیں ایسی لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں جو کہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں جن کی سوچ مصبت ہے جو خوش مزاج ہیں جو خوش خوش رہتے ہیں تو بی آوٹ گوئنگ مطلب ہے آپ انٹروورٹ نہ بنیں ایکسٹروورٹ بننے کی کوشش کریں اپنا ایٹیچوڈ اپنے روئیوں کو بدلنے کی کوشش کریں کیونکہ مایوسی جو ہے ایک روئیہ ہے اور منصف روئیہ ہے اور امید پر امید ہونا جو ہے یہ ایک اچھا روئیہ ہے تو آپ اپنے ایٹیچوڈ کو چینج کریں اور پھر یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا محول جو ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں وہ گھٹن والا ہے تو اس محول سے ذرا باہر نکلیں بی ان سنکھ ویڈ نیچر نیچر کو انجائے کریں بی اپریشیٹیو موسٹ اپ ڈی ٹائم اٹھتے بیٹھتے شکر ادا کریں کہ سانس آ رہی ہے دل کی دھڑکنیں جاری اور ساری ہیں آپ کو ساری ایمنیٹیز آف لائف ملی ہوئی ہیں نوکر چاہ کر ہیں آپ کے گھر میں آپ کو گھر ملا ہوئے آپ کو سیکیورٹی ہے آپ کے پاس گاڑی ہے پنگلہ ہے سب کچھ ہے تو اٹھ سے بیٹھ دیں اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے مطلق اتنا نہ سوچیں اور اگر سوچیں بھی تو مصفت سوچیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن سے آپ اپنے میں تبدیلی لات سکتیں اور قرآن کو پڑھیں موٹیویشنل ٹاکس اور لیکچر سنیں اور جو جو آپ کو اپنے میں کمی نظر آئے اس کو آئیسہ آئیسہ دور کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال ہو بس یہی کچھ میں نے اس ویڈیو میں بات چیز کرنی تھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے رویہ رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں خوش وقت قرار دے آمین